موسیقی عرب اللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ ان امان آج اکتوبر انیس سوہتر کی پندرہ تعریف ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراق کی آیت ایک سو اٹھاکی سے ہو رہا ہے سیون اوور ون ایٹ ایٹ جیسا کہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں اور بار بار اس کی وضاحت بھی سامنے آتی رہتی ہے قرآن کریم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام مفہوم میں مذہب کی سٹیج سے بات کرتا ہے اور مذہب کے باطل مسلمات کے لئے چیلنگ وہ فرض یہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے تو دین ملتا تھا اور پھر اس دین کے نام لے گا اس میں انسانی خیالات کی آمیزش کر کے اسے مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے نیا رسول آتا تھا تو پھر وہ مذہب سے انسانی تطورات کی آمیزش کو الگ کر کے پھر سے دین اپنی اصلی شکل میں پیش کر لیتا تھا مذہب کی دنیا میں بنیادی غلطی بلکہ گمرہی اس سے پیدا ہوتی تھی کہ خدا کی طرف سے یہ بھیجا ہوا معمول یہ دائی یہ رسول وہ آتا تھا انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے یہ پیغام پہنچانا کچھ زیادہ دل میں اترنے والی چیز پیدا نہیں کرتا واقع تھا اس لئے کہ انسانوں کو انسانوں کی محکومیت سے نجات بلا دے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں یہ بتائے کہ اطاعت فرما پذیری محکومیت جسے عبادت کہا جاتا ہے یہ صرف آقام خدا بندی کی ہو سکتی ہے قوانین الہیہ کی ہوتی ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنی محکومیت کرائے اپنا حکم منوائے یہ بنیاد تھی دین کی اور اس کے لئے وہ خدا کے قوانین اور آقام اصول اقدار پیش کرتا تھا جن کی اطاعت سے انسان اپنی انسانیت کے مدارش کا کرتا چلا جاتا تھا یعنی وہ انسانوں کی محکومیت سے آزاد ہو جاتا تھا یہ جو بنیادی چیزہ مقاضات انسانیہ یہ دین کی حساس ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے خواہ اسے حکومت رابطہ قوانین نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن جائے یہ ہے لیم دین کی کسی کو حق حاصل نہیں لیکن نظر میں پہنچ کر یہ لیم تو نگاہوں سے اوجل ہو جاتی تھی اور یہ جو آقام خداوندی کا پہنچانے والا تھا اسے ماتحق البشر تصبر کر لیے جاتا ہے اور در حقیقت پرستش اسی کی شلو ہو جاتی پرستش کے یہی معنی نہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے کسی انسان کو اگر آپ ماتحق البشر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی پرستش ہو جاتی ہے ہر مذہب میں یہ ہوا کہ مذہب کے بانی کو انہوں نے بعد میں فاقل بشر بنا دی عام انسان نہیں انسانوں سے الگ مادر آئے انسان اور اس سے پھر فاقل فطرت کرامات سرزاد ہونے شروع ہو جاتی قرآن نے بتایا یہ کہ رسول میں جسے آپ فاقل بشریت کہتے ہیں وہ نبوت تو ہے خدا کی طرف سے ذہی کا ملنا یہ ایک چیز تو ہے اور یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی خدا کی طرف سے اسے یہ چیز ملتی ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسے پہنچا دیتا ہے جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے قُل اِنَّمَ آنَا بَشْرُمْ مِسْبُقُمْ یوں ہائے لگیا کتنا نکھار کا فرق کر دیا کہ میری طرف ذہی ہوتی ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہارے جیسا انسان ہوں یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے عزیز عالمان میں تمہارے جیسا انسان ہوں اب اس کے بعد جو فرق رہتا ہے وہ یہ کہ سیرت اور کردار کی بنا پر یہ شخصیت بڑی بلند ہوتی ہے لیکن اس بلندی کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے انسان اس قسم کی سیرت اور کردار پیدا نہیں کر سکتے اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے عصوہ حسنہ ہے ایک بہتنی موڈل ہے نمونہ ہے میرے لیے نمونہ تو وہ ہو سکتا ہے جس جیسا میں بن سکوں اگر میں اس نمونے کے مطابق پورا ہی نہیں اتر سکتا نامنکن ہے میرے لیے کہ میں وہ نمونے جیسا بن جاؤں وہ میرے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے یعنی وجہ امتیاز ہے سیرت کی پاکیز کی کردار کی بلندی اور اس میں کوئی چیز ماں خوفاً بشریت نہیں ہے یہ جتنی بھی حضور نے اپنی بلندی سیرت اور کردار اختیار کی بشریت کے حد کے انبار رہتے ہوئے بشر ہوتے ہوئے اس لیے ہر دوسرا بشر جو حضور کو اپنے سامنے عصوہ رکھے گا نمونہ رکھے گا وہ اپنے اندر وہ سیرت اور کردار کر سکتا ہے ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں کے اندر جو ایک چیز متصوت چلی آ رہی ہے وہ اتنی جاد دین ہو جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے تبھی بحث یا بعد اس چیز کو کچھ جھجری لے کے سنیں اور اسے شاید تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ سیرت اور کردار کی اعتبار سے دوسرے انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیرتوں کے بار کردار کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں معاذ اللہ ایسا سننے جاتا ہے جیسے بہت بڑی گستاخی کی ہم نے وہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے عصوہ ہے تو یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے کوئی اگر دوسرا اس جیسا بننا سکے سیرتوں کے بار میں اللہ یوہ علیہ وہی تو نہیں آسکتی آپ نے دیکھا کتنی بڑی چیز ہے اور یہ کہ مذہب کس طرح غلط راستے پہ ڈال کے ذنوں میں باطل تصورات جاگزی کرتا ہے میں نے ابھی عرب کیا کہ حالانکہ بہرحال ہمارے درس میں قرآن کریم ہے سال ہا سال سے ہم یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ چیز اتنی دل کی گہرائیوں میں تدست ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو انسان کو یہ سنن کے جھو جریس ہی آ جاتی ہے اور وہ اس لیے آ جاتی کہ غیر شعوری طور پر ہم بھی ان شخصیتوں کو فوق البشر ہی تصور کرتے ہیں اور قرآن آیا یہ کہنے کے لیے کہ قُلْ اِنَّا مَآَنَا بَشْنُ مِسْلُتَ یہ اِنَّا مَا بھی دیکھئی عربی جانے والے جانتے ہیں کیا بات میں اس کے بجود اس کے کچھ آرہ ہوئی نہیں کہ تمہارے جیسا ہے ایک انسان تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے فوق بشر کی زندگی ایک بشر کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتی ہے کوئی مرید تصور نہیں کر سکتا کہ میں حضرت صاحب جاتا ہو سکوں کامتا ہے جنگڑاتا ہے اسی جانا یہ جتیان خواب بھی نہیں ہے قرآن اس چیز پر بار بار زور دیتا ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے خدا کے اعتام و اصول و اقدار ہے ان کی اطائب خود رسول بھی یہ کہتا ہے اَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِي میں سب سے پہلے ان کی اطائب کرتا ہوں میں وہی کا اتباع کرتا ہوں تم بھی وہی کا اتباع کریں اور اس کے بعد جہاں سے یہ آج شروع ہوئی اور بڑی اہم دو تیزیں آج آ رہی ہیں اس طرح کے اندر زیدہ نے مان کہا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعَمْ وَلَا ذَرَّمْ فِلَّا مَا شَائِلَّا کہا کہ کوئی دوسرا تو ایک طرف رہا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نصر نقصان کا اختیار نہیں کرتا وجود قضانی نے خدا عظم دو کسی عرق نصر نقصان پہنچانا ہے وہ تو ایک طرف رہا میں اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں کرتا آپ غور فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے بنیادی طور پر دوسرے شخصیت کو جسے ہم خدا بنا لینا کہتے ہیں اس کے سامنے جھکنا یہ دو ہی نازت پہلو ہوتے ہیں انسان کے جلب منفط اور دفع مضرد جسے کہا جاتا ہے فائدہ حاصل کرنا کسی کے نقصان سے بچنا یہ جتنی جتنے بڑے حضر صاحبوں تک آپ جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا لی دیئے فلا معاملے میں میرے نقصان کی کوئی بات چیزی جس کو اپنے نقصان کے متعلق یہ احتیاج نہ ہو وہ کسی کے سامنے نہیں جاتا نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے یہاں یہ قیفیت یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے نہیں کچھ کر سکتا احتیاج کہا اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتا وجود قوانی میں صدا بنی کتنی عظیم تعلیم ہے یہ جو دیا رہی ہے احتیاج کہا یہ 34 اور 50 چوتیس بٹا پچار ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا انسان ہوں اجتہادی غلطیاں بھی کر سکتا ہوں بہت شریعتیت کہا کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں اور جب میں صحیح راستے کے چلتا ہوتا ہوں اس کا کریڈٹ خود نہیں دے رہے وہ خدا کی وحی کی وجہ میں کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ چیز جاگزی کرانی ہے کہ یہ وہی خداوندی ہے کہ جس کے سامنے رسول بھی جبتا ہے کم نے بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے باقی رہی یہ شخصیت اس کے علاوہ جو ہے یہ مصادات انسانیہ کی اوپر آتی ہے کوئی چیز فاقل فطرت نہیں ہے اس کے علاوہ فاقل بشریت کی کوئی شہ نہیں غلطی کرتا ہوں میں ذمہ راست ہوں صحیح راستے پہ چلتا ہوں وہ وہی خداوندی کی وجہ سے اور اس سے بھی آگے کتنے عظیم الفاظ میں یہ بات کہی ہے دس بٹا پندرہ تین اوور سفتین آیت تو دنبی ہے اس میں کئی اور مضامین بھی آگئے ہوئے ہیں کہا یہ کہ ان جب ان کے سامنے میں قرآن پیش کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ بڑا سخت کا ہے کچھ اس میں نرم کر دو اسے تھوڑا سا ذرا سا اس میں تبدیلی کر دیئے یہ چھوڑی سی ہماری خاطر کچھ کمپرومائز کر لیجئے تو پھر ٹھیک ہے جس سے ہماری مفاد پرستیوں کے اوپر ضد نہ پڑے ان سے کہا کہ یہ میرے بس کا کہتے ہیں کہ کل ما یکونو لی ان ابدلا لہو من صلقہِ مختی یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے کہ میں ذہی میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا ہوں یہ میرے دی ہوئی چیز نہیں ہے میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے اس لئے میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا میں تو اتبا کرتا ہوں اس کا جو خدا کی طرف سے مجھے ذہی دی جاتی ہے ذہی میں کوئی تبدیلی نہیں میں کر سکتا اسی کا اتباع میں خود کرتا ہوں اور اس سے آگے ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا اِنِ اَخَافُ اِنْ اَسَائِتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ میں بے اگر ما سرمانی کروں خدا کے ان آتام کی تو ڈرتا ہوں سخت عذابِ خدا بندی غور فرمائی عزیزانِ من کیا تعلیم پیش کی جا رہی میں بھی اگر ما سیت کروں خدای نے خدا بندی کی تو ڈرتا ہوں بہت بڑے عذاب میں بھی نہیں بچ سکتا کتنی بڑی چیز ہے جو کہی جا رہی ہے کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں وجود خدای نے خدا بندی کی کہا جائے گا نا کہ صاحب نفع نقصان تو ہے بیمار ہوتے ہیں لاؤتر کے پاس جاتے ہیں دوائی دیتا ہے فائدہ پرتا ہے اور بھی کسی کی ملازمت کرتے ہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں روز ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ قدرتی نے خدا بندی کے مطابق یہاں یہ چیز ہوتی ہے یہ تعاون کہہ داتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مریض داکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے تعاون کرتا ہے یہ اس کے لئے اگر کچھ پے کرتا ہے تو تعاون ہے باہمی آپس میں وہ جو چیز ہے نا کہ کوئی فوقل گشر ہے قوانین خدا بندی کے معذرہ کسی اور طریقے سے کسی کو نفع نقصان پہنچاتا ہے یہ حضرت صاحب ان کے پاس جو ہم جاتے ہیں وہاں قانون خدا بندی نہیں ہوتا وہ اس سے معذرہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نفع ہو اس طرح سے نقصان ہو وہاں دوائی سے علاج کرانے کے لئے نہیں جاتے ہیں وہاں بطالت کے ذریعے سے مقدمہ جیت کے لئے نہیں جاتے ہیں وہاں کاروبار کے اندر کاروباری حصیت سے کچھ نفع کمانے کے لئے نہیں جاتے کہا یہ کہ یہ قوانین ایسے ہیں انہی کا اتباع میں کرتا ہوں اگر میں بھی ان کی خلاف وردی کروں میں بھی خدا بندی عذاب سے نہیں بچ سکتا اب جب رسول خود کہہ رہا ہے مذہب کی دنیا میں اور ہمارے نزدیک تو پوری کائنات میں جس سے بلند کوئی حصیف ہو نہیں سکتی کہ میں بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس سے نیچے اور کس میں یہ قوت ہو سکتی ہے کہ کسی کو نفع نقصان پہنچا میں نے کہا کہ یہ دو ہی دکھتی ہوئی لگے ہیں انسانوں کی یا وہ ڈھر کے جاتا ہے کسی کے پاس کے نقصان نہ پہنچا ہے یا وہ کچھ مخاط حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے گرگڑھاتا ہے اگر ان دونوں چیزوں سے بینیاد ہو جائے مسکنے ہو جائے کوئی انسان کہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بڑی آستانوں سے کسنا سر بلندی سے ہر قرابی سے سر اٹھائے ہوئے گزر جائے گا مسکنہ بات کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اگر یہ یقین ہو گئے کہا یہ 13 over 16 کل من رب السماوات والارض پوچھو کون ہے کائنات رب سماوات والارض پوری کائرات کا نشو نما دینے والا کل اللہ کہہ دو وہ اللہ ہے قل افت تخزت من دونہی اولیاء لا يملكون لانفسهم نفع ولا ذر ان سے کہہ دو کہ تم خدا کے طبع وہ جو لفظی یہاں اولیاء آگیا ہے ہمارے ہاں بھی تو یہ اولیاء اکرامی ہیں نا جن کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جسے یہ کہا جاتا ہے ولی اللہ کوئی آر نہیں ہے کوئی سرپرست کوئی اولیاء کوئی ولی اللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو ایک طرف رہا وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع 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 کا افتیار رکھتا ہے یہ کہہ رہا ہے عزیز آل من قرآن آپ سوچئے کہ یہ قرآن کو ماننے والے اس کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ان انسانوں کے پاس جائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نفع 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 پہنچانے کا افتیار رکھتے ہیں فرید نفع کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ خود تمہیں رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں اس سے بھی بہتر یہ عقیدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کوئی حسنا کرتا یا اس علم نہیں ہوتا یہ ان تک پہنچا جاتے ہیں ہماری بات اور یا یہ ہے کہ وہ اس نے تو کچھ اور کرنا ہوتا ہے اور یہ جا کے کچھ اور کرا جاتے ہیں مینہ صدد خدا ہے رہا پھر دوسرے انسانوں سے ان سے لے گئے سیدہ تو کردار کی روح سے نہیں حوط البشریت آگئی اس میں عام انسان تو خدا سے جا کے کچھ کرا نہیں سکتے یہ وہاں سے جا کے کچھ کرا دیتے اس سے بہتر جید قرآن کہتا ہے کہ ان میں ان کو تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا وجود تعدون خدا والدی کوئی اختیار نہیں اور اس کا تو مشاهدہ روز کرتے ہیں پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے سامنے کوٹھی میں ہوتے تھے بہت بڑے پیپ صاحب تو وہی یہاں چار پاہیاں بچ جاتی تھی یہاں سے وہاں تک اب ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اور وہ آتے تھے دور دور سے بچارے وہ آتے تھے آ کے علاج کراتے تھے اور خاص طور پر کالج کے مریض وغیرہ کئی برس جہاں وہ رہے ہم دیکھتے تھے وہاں وہ آتے تھے اس کو چھوہ اس کو لطاوی دیا یہ سب کچھ جب کر گیا خود وہ خالج زدہ تھے وہ یہاں سے کرسی پہ بیٹھتے تھے اور اٹھا کے ان کو لے جاتے تھے سیر کرانے کے لیے پھر وہ کرسی پہ بٹھا دیتے تھے تو خالج کے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے وہ چلے جاتے تھے تو اس کے بعد داکھ ساب آتے تھے اور ان کو انجکسن دیا کرتے تھے یہ انزی عقیدت عجیب چیز ہے وہ ان کے سامنے کے سب کچھ ہوتا تھا جو آنے والے تھے آتے تھے اب وہ نہیں رہے تو ان کی مزارتے جاتے ہوں قرآن کہتا ہے کہ انہیں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا نہیں میں دیکھتا تھا اور قرآن کی یہ آیتیں میرے سامنے آتی تھیں کہ آپ دیکھئے کہ دوسروں کے لیے تو یہ کچھ ہے اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قانون کے علاوہ نفع نقصان کا افتیار نہیں اس کے لیے وہ قانون خدا بندی کی روح سے علاج ہوتا تھا اور ہمارے ہاں کے یہ ڈاکٹر صاحبان حکمات تو جانتے ہیں کتنے کتنے بڑے حضر صاحبان ہیں جو ان کی دعائیوں کے معتاج ہوتے ہیں اور انہیں امراض کے لیے دوسروں کا علاج کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے افتیار نہیں رکھتے پہلی چیز جو تھی یہ کہتی اور اگلی بات آئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے باقی رہا یہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں بلکل نہیں تھا مذہب کی دنیا میں یہ ہے بنیادی چٹان جہاں کشتی آکے ٹکراتی ہے غیب کا علم جانتے ہیں یہ جو بعد میں آئیں گے ان کو تو چھوڑ دیجئے پہلی بات تو خود رسول کی ہو رہی ہے رسول یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں قرآن کریم نے دو لفظ خود استعمال کیے ہیں جب خدا کے مطلب یہ کہا ہے کہ وہ وہ عالم الغیب و شہادت ہے غیب اور شہادت دو چیزیں ہیں شہادت یا مشہود آپ لستانتے ہیں جو شے محسوس طریقے کیوں کر ہماری گریس میں آ جاتی ہے وہ مشہود ہوتی ہے اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے اور جو شے اس طرح سے انسان کے علم میں نہیں آ سکتی انسان کے علم کا ذریعہ جو ہے یہ ادراک ہے اس کا حواسیں اس کے انٹلیکٹ ہے اس کا تجربہ ہے متعلیہ ہے مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ کو جا لفظہ نا وہی یہ شہادت یہاں سے آیا ہے جس شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ عالم شہادت میں ہے جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا وہ عالم غیب میں مستقبل کی ہر تیس جو آنے والی شے ہے اس کا تو مشاہدہ نہیں ہو سکتا وہ غیب میں ہوتی ہے خدا کے متعلق یہ کہا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے عالم الشہادت بھی ہے شہادت کی چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات کی اس کا علم تو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں عالم شہادت سے مطلب نہیں ہیں جن کا یہ مشاہدہ نہیں کر سکتا حواظ کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ غیب ہے اور کہا یہ کہ خدا عالم الغیب ہے عالم شہادت بھی ہے بات یہاں سے علم غیب کی آتی ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے میں نے کہا زہد بڑا دھوپا جہاں دیا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں وہ یہ مقام ہے غیب کا پہلے آئیے قرآن کی طرف میں نے کہا ہے کہ خدا کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ عالم الغیب ہے عالم الغیب والشہادت سکھ سوبر 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 چھ بٹا چھ چھ بٹا غیب کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ اس کا علم صرف خدا کی قل انم الغیب للہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس وہی جانتا ہے دس بٹا بیس تین اور ٹوئنٹی یہاں تو یہ کہا کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس وہی جانتا ہے قرآن کا تو انداز یہ ہے ایک طرف وہ نفی سے ایک بات سمجھاتا ہے دوسری طرف اس بات سے اسی چیز کو سمجھاتا ہے یہاں مصبت طور پر کہا کہ غیب کا علم خدا کے پاس اور اسی چیز کو سمجھاتا ہے وہ نفی کر کے لائلہ کہہ کے پھر اللہ جب آتا ہے یہ ہوتا ہے نفی اور اس بات جسے نفی کر دی اس نے تمام ایسی حصیوں کی اسے مصبت طریق کہتے پہلے کہا یہ اب یہ دیکھئے پہلے میں نے مصبت طریق جو تھا وہ آیت سامنے لے آیا کہ غیب کا علم خدا کے پاس آیت کا حوالہ ہے 27 65 27 بٹا 55 سکھ ان سے کہہ دو جامعیت ملازہ فرماؤ انداز بیان کی من فی سماوات وال ارض سماوات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب کی بات جانتا ہو اللہ بجو اللہ کے یہاں نفی ہو رہی ہے من فی سماوات وال ارض کوئی نہیں جان سکتا کتنا بڑا حتمی داغ ہے عزیز آن امان اور کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن دیان کر رہا ہے غیب کا علم کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا جو جانتا آنے والا وقت جو اس وقت موجود ہے وہ تو حال ہے اس کے بعد جو آنے والا ہے کل کے یہی معنی نہیں ہے کہ آج شام ہو جائے پھر رات پڑ جائے پھر دوسرے دن صبح نکلے سورج نکلے تو اسے ہم کل کہیں اور جب کہیں کہ کل کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا تو ہم کہیں کہ آج شام کے متعلق تو جان سکتا ہے نا وقت کے اعتبار سے یہ حال کا ثانیہ ہے یہ سانس جو ہے اس سے اگلا سانس جو ہے وہ بھی غاز کا ہے آنے والا جو ہے کسے مستقبل کہتے ہیں کسے ہی آج سیوچر کہتے ہیں تو میں نے کہا نا کہ سیوچر کے متعلق یہ ذہن میں نہ رکھئے گا کہ جب کل کہا جائے تو بھی سمجھ لیا جائے کہ خیر آج ابھی دس بجے ہے نا کل صبح بجے تک خاصا وقت ہے ان کے متعلق تو ہم جان سکتے ہیں نا خوال ہی نہیں ہے جسے آپ سیوچر کہتے ہیں اگلا سانس بھی تو ہمارا سیوچر ہے یعنی اس ٹائم کے اعتبار سے یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو کچھ ہے اس سے ذرات بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے اس میں سیوچر مستقبل یقل کہا جائے گا اب یہ دیکھئے کہ قرآن کریم کس چیز کی نفی کرتا ہے 31 over 34 31 بٹا چونتی ان اللہ عندہ علم الساد الساد کا علم خدا کو ہے یہی جو سورہ آراب کی آیت آئی اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا کہ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ انقلاب کی گھڑی کب آئے گی رسول نے یہ کہا تھا کہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ وہ ضرور آئے گی کیونکہ خدا کے قانون نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ایسا ضرور نکلتا ہے اس پہ تو مجھے یقین ہے اس کا تو مجھے علم ہے کہ ضرور آئے گی یہ لیکن یہ کہ کب آئے گی وہ وقت کی بات آگئی کہا کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا یہ میرے علم میں نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا کب آئے گی کی بات میں نہیں بتا سکتا اس کا علم صرف خدا کو ہے کب کا علم وہی جو میں نے کہا تھا نا ٹائم کے دی ساتھ کا علم خدا کے پاس یونزل الغیس وہ بارش برساتا ہے یاد ہے کہ بعض لوگوں کو اس آیت سے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا علم بھی خدا نے اپنے تک مادود رکھا ہے یہ بات نہیں یہاں کہی گئی کہ ان کا علم بھی کسی اور کو نہیں ہے وہ جو علم نہیں ہے وہ آگے بات آتی ہے یہ چیزیں تو قانون کی روح سے ہوتی ہیں بارش کا برس بھی رحم مادر کے اندر جنین کی قیفیت یہ چیزیں علم انسانی کے اندر آسکتی ہیں یہ مشاہدے کی چیز ہو سکتی ہے لیکن یہ چیزیں مدرکات ہیں یعنی حضاس کی ذرم آسکتی ہیں ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے بات آگے ہے جو کہی گئی جس کا علم نہیں ہو سکتا مَا تَبْرِ نہیں یہ جان سکتا کل وہ کیا کرے کسی دوسرے کے مطلق یہ کہنا کہ وہ کیا کرے گا وہ تو ایک بات رہی خود اپنے مطلق بھی یہ حتم یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل یہ کروں گا یہ ہے غیب کل کیا ہوگا کتا کوئی یہ نہیں بتا سکتا جب کل کی بات تھی کہ نہیں کوئی بتا سکتا تو سب سے بڑی چیز کل میں تو موت ہوتی ہے کہتا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کہا مرے گا پہلے کہا کہ کل کیا کرے گا یہ نہیں جان سکتا یہ تو کرنے کی بات ہوگئی اور یہ چیز کہ وہ کب مرے گا یا کس دنگے مرے گا کوئی شخص یہ نہیں بتا جان سکتا یہ ہے مثال جسے غیب کی بات کہی گئی آنے والا ذات ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ ہے غیب جسے کہا جاتا ہے اس لئے متعلق کہا کہ یہ اس کا علم صرف خدا کو ہے کسی انسان کو جب کہا کسی انسان کو نہیں ہو سکتا اس میں خود رسول بھی آت ہے یہ تو بات کی یہ تو مقام تھا جس کے لئے اس نے اس کی اتنی تصریح ہی ہے اس لئے کہ یہاں سے ہی مذہب کی دنیا میں بات شروع ہوتی ہے پہلے وہ رسول وں کے بعد جب وہاں ہو سکتا ہے تو پھر آگے سلسلہ چل 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 نکلتا ہے پھر ہر حضر صاحب کو ہو سکتا ہے اس نے یہاں سے دروازہ بند کیا کہا یہ شہ بٹا پچاس سکس اور پائیف زیرو قل لا اقول لکم اندی خدائن اللہ کہو میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ میں غیب کا علم بھی نہیں جانتے رسول سے کہا کہ بتا دو ان لوگوں کو اعلان کر دو اسٹیو کا جسی مغالطے میں نہ رہے خود اعلان کرو دی بیٹے بل پوائنٹ نہ رہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کریں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ جو آگے بات آئے گی روز مناظر اور مباس یہ آتیاں چلے ہوئے ان کو ختم کرنے کے لئے رسول کی زبان سے خود کر روائے کہو اعلان کرو اس چیز کا ان سے کہو کہ میں نہیں غیب کا علم جانتا اس سے بڑی سندار کیا ہو سکتی عزیز آم خود اعلان کر رہا میں نہیں غیب کا علم جانتا ختم میری تف جو ذہی آتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں میں خود تو غیب کا علم نہیں جانتا رسول بھی کہہ دیا کہ غیب کا علم نہیں جانتا یہ جو کہا گیا ہے یہ اسی ایک مقام پہ نہیں کہا گیا متبدد مقامات نے یہ چیز حضور کی دوبار مبارک سے کہلوائی گئی اعلان کرایا گیا کہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کسی میں نے کہا تھا نا بنیادی چیز شخصیت کو ختم کرتا ہے قرآن حصول اقدار کا اطباع سکھاتا ہے شخصیت کو ختم کرتا شخصیت کی حصیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کا کرکٹر اس کی صرف اس کا کردار دوسرے کے لئے نمونہ بنے اس سے معذرہ کوئی اور خصوصیت اس میں نہیں پیدا ہونے دیتا اعلان کرایا جا رہا ہے میں غیب کا علم نہیں جانتا میں غیب کا علم کہ یہ آنے والا واقعہ کب ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ جسے اسطات کہا جاتا ہے وہ اسطات وہ جو عظیم اسطات جسے ہم قیامت کہتے ہیں وہ برحق ہے اپنے وقت کی لیکن اس دنیا کے اندر بھی جو عظیم انقلابات آتے ہیں وہ سارے اسطات ہوتے ہیں یہ یہی پوچھتے تھے کہ آپ جو روز ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری غلط روش کے طبعہ کو نتائج تمہارے سامنے آئیں گے یہ اسطات تھی وہ پوچھتے تھے کب آئیں گے یہ کب جب کہا جائے گا عزیزان من تو یہ بات غیب کی ہو جائے گی فیوچر کی ہو جائے گی کب آئیں کہا یہ میں نہیں بتا سامنے یہ میرے علم نہیں وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيمٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ 21 over 109 تم مجھے پوچھتے وہ کب آئے گی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جلدی آجائے گی یا دیر میں آئے گی آپ غیب سلمان رہے ہیں کس انداز سے اس کی نفی کی جا رہی کہ یہ علم ہے نہیں مجھے ہو نہیں سکتا قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے حریق بھی یہ بتاتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اور سازشیں ہوئی دین کے خلاص ایک بڑی سازش یہ بھی تھی کہ لوگ منافقت سے مسلمان ہو کے ان کی جماعت میں آجاتے تھے اور منافق جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو ظاہر کھلا ہوا دشمن تو اتنا نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے دشمن ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں دھوکہ نہیں اس سے کھا سکتے ہیں منافق تو اپنا بند کر آستی میں خنجر چھپا کے آتا ہے پیچھے سے چھرک گھونتا ہے یہ بھی آگئے تھے بڑا نقصان پہنچاتے تھے اور قرآن کریم میں تو آپ دیکھئے بلکہ قرآن صوبہ میں آپ دیکھئے ان کے نقصانات کی فیرس سامنے آتی ہے کس کس طریقے سے وہ سالسیں کر کے کتنے بڑے بڑے نقصان پہنچاتے تھے میدان جنگ میں ساتھ چلے جاتے تھے این نقصان جنگ میں مناسکین کی ٹولی جو کر سکتی ہے وہاں ویسپرنگ کمپین وہاں شروع ہو جاتی تھی دشمنوں کے حلے سے ڈراتے تھے خوف پیدا کرتے تھے برمیان این وقت کے اُتر بیچ میں اسے نکل کے چھوڑ کے الگ ہو جاتے تھے ان کے ساتھ کچھ اور بھی اس قسم کے جو تھے ساتھ لے جاتے تھے یعنی یہ کچھ وہ آخر وقت تک کرتے رہے اس کے متعلق تو یہ دین کے خلاف مہمتی سادش تھی اس کے متعلق تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ذہن میں کام اس کام جو ساتھی تھے آتا ہوگا کہ صاحب کچھ معلوم تو ہو جائے کہ کمن منافق ہے جو آتا ہے اس کے متعلق تو یہ علم ہو نہیں سکتا اس کے ماتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا یعنی یہ وہ مقام تھا جہاں یہ کچھ تھوڑا کہا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح منافقت برت رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہو کہ نہیں رہے گا یہ ہے اگلی بات وَلَوَنَشَاءُ لَعَرَيْنَاكَهُم فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ کہا کہ ہم اگر چاہتے تو ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تھا ہم تو جانتے ہیں ان کے دلوں کے حالات کو بھی کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں ان کے متعلق اور پھر یوں ہی یہ سامنے آتے تو دیکھتے کہتے کہا رہے تو مرافق ہے نا کہا نہیں اے وی سے رہی ہے وہ جان دیجے لڑائی مطاولے دینا رہے لی اس ذریعے سے اگر یہ چیزیں جو ہیں ان کا علم ہو جائے کہا نہیں جب دشر مسلک ان ہے پھر یہ بات بھی نہیں کی جاتا جاتا تمہیں تو ان کی بات تیس سے خود ہی کچھ پیت تدہ لگانا پڑے گا آپ غور فرماتے کس نازک مقام کیوں پر یہ کہا جا کہ نہیں میں یہ اتنا ارز کر دوں کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یہ کہا ہے رسول اللہ کی زندگی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا نہ سمجھو کہ خدا اسی طرح سے چھوڑ دے گا کہ منافقین تمہارے اندر ملے رہیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا خدا الگ الگ کرکے رکھے دا حبیث کو اور طیب کو تو یہ چیز حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی میں ہی یہ بالکل جماعت سے چھٹ گئے تھے اور پھر کوئی منافق حضور کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ جو آمطار پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ منافقین تھے اور آخر تک تھے اور پھر یہ رہے اور اس کے بعد وہ تاریخی حوالوں کو لائے جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اور انہوں نے یہ کیا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ٹھیک تھے آکے مل گئے ہوئے تھے یہ بات نہیں تھی کہ یہ ملے ہوئی رہے تھے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی حالت میں چھوڑ دے مومنین کو ہم خریص کو فیض سے الگ کر چھانٹ کے رکھتے گئے اور اس لیے یہ چیز جب وہی کے دوران میں کہی گئی تو وہی کے خاتمے سے پہلے یہ چیز یقینا قرآن خدا کے وعدے کے مطابق پورا ہو پہ رہا حضور کے ساتھی تھے ان کے متعلق قرآن کی شہادت موجود گروہ تھے مہاجرین یا انصار مہاجرین اور انصار دونوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ مومن حقہ ہیں ققے اور سچے مومن ان کے لئے ہم نے جنب تیار کر رکھی ہے ہم ہمارے خلاف انہیں کوئی شکایت نہیں ہمیں ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں یہ قرآن نے شہادت دیا دی ان کے متعلق انان کر دیا ان کے متعلق تو یہ دو ہی گروہ تھے باقی جو اس دوران میں کچھ آکے یہ ملے تھے ان کے متعلق قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کو عدد کر رکھ دیا جائے گا حضور کی زندگی میں یہ چیز ہو چکی بار البات میں یہ کہہ آتھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ منافقین تک بھی ہم اس طرح سے کسی غیب کے ذریعے سے تمہیں نہیں بتائیں گے کہ فلا فلا منافق ہے تمہیں ان کی باتوں سے خود پہچان نہ پڑے گا کہ یہ کون ہے اس طرح سے نمونہ بن سکتے ہے حضور کی زندگی ہمارے لیے اگر وہاں یہ قیفیت ہو کہ انہیں تو حضور کو بتا دیا جائے اور ہمیں تو وہ بہی آتی نہیں ہمیں بتا نہ جائے کہ خود کا چان ان سے بتا دیا جائے اندر اندر یا وہ جو کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر سامنے گئے اور اس کے بعد آپ نے کینکریاں اٹھائی تو یہ جو چیزیں ہمارے لئے عصوہ نہیں بن سکتا یاد رکھئے کوئی چیز بھی اس سارے پروگرام کے اندر جسے فاکل فطر آپ کہتے ہیں وہ ہوئی نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارے لئے عصوہ نہیں بن سکتی تھی عصوہ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز بشریت کے حدود کے اندر جب بھی کسی کے سامنے کہ یہ نظام قائم کیا تھا ہاں صدیق اکبر تھے صحابہ اکبار تھے وہ کر گئے اس کے بعد سوچئے آپ اگر وہ کر گئے اس کے بعد تو ساری قرآن کریم نے جو کچھ بتایا اس کے لئے رسول اللہ کی زندگی سہادہ کے لئے سبیم مومنین کہا کہ اس کا اتباع کرو اگر وہ وہی کر سکتے تھے بعد میں آنے وارے نہیں کر سکتے تھے تو ان کی زندگی ہمارے لئے نمونت سے بن سکت دی جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ بشریعت کی حد کے اندر ہوا تھا جس طریقے سے انہوں نے وہ کچھ کیا تھا خود کا چاننا پڑے گا تم ہم درجہ بہ درجہ آگے بڑھ رہے غیب کا علم خدا کے سزا کسی کو نہیں ہوتا ہے خدا کو علم ہے غیب و شہاد ہے غیب کا علم اور تو اور رسولوں کو بھی نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھئے کس قرآن کریم میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہیں خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ غیب سے متعلق مثلا قریق صاحب کا ایسے واقعات کہ جن کا ذکر کہیں نہیں ان کا علم اس زنانے میں نہ حضور کو تھا نہ حضور کی قوم کو تھا نہ اس زمانے کی تاریخ میں تھا رہتے ہیں قرآن کو فرق کر رہا ہے رسول میں اور محمد عربی میں وہ جو بشر مثل و کم ہے سنیے اب غیب کا علم خدا خدا لیکن یہ آیت جن کہا خدا کہتا ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے مومنین کی جماعت کو اس میں قبیس و طیب ملے جل رہیں ہم الگ کر چھانڈ کے رکھ دیں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس حالت کے اندر اس وقت ہے تمہاری جماعت اسی حالت میں خدا چھوڑ دے کہ یہ ملے جل مومن اور منافق رہیں کہا کہ وہ طیب کو خبیص سے الگ کر کے نہ رکھ دیں ما کان اللہ ہو مواجد تھا خدا کے ذمہ کہ وہ ایسا کرے گا ہی نہیں کہ ایسی حالت میں چھوڑ دے اور ان کو عدد نہ کر دے دوسری بات یہ خدا یہ بھی نہیں کرے گا کہ تمہیں غیب کا علم دے ریفرنس 3 over 178 تین بٹا ایک سو ارت دوسری بات تین محکان اللہ ہو وہ چیز کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسی چھوڑ دیں دوسری چیز کہ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا تمہیں غیب کا علم دے دے یہ پوری جماعت کے متعلق یہ بھی نہیں کرے گا آگے دیکھ دیکھ ولakin اللہ یجتبی من رسلہ ہی میں یہ شاہ البتہ اس مقصد کے لیے خدا اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے انہیں ان میں گر دیتا ہے اب یہ جو رسول اللہ فرما رہے تھے حضور فرما رہے تھے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا خدا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو جو چاہتے ہیں غیب کا علم دے دیتے ہیں آپ دیکھئے ان دونوں میں کتنی بڑی بات ہو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا یہ میں کہہ رہا ہے یہ رسول کی حسیت میں نہیں کہہ رہا رسول کیونکہ رسول کو تو خدا نے کہا کہ دیا جاتا ابھی بات ساتھ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے دیا جاتا بہرحال یہ چیز ایک اس پس نہ کر دی خدا نے exception کر دی کہ ہم رسول میں سے جس جتنی بات کے لیے جسے چاہتے ہیں وہ غیب کی بات بتا دیتے ہیں 3 over 178 میں نے یہ کہا دی ایک اور reference 72 over 26 27 آلم الغیب فلا یظہر على غیب ہی آہدا وہ آلم الغیب ہیں وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو آہدا کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنے آپ کو اللہ منتزا من رسول بجوز اس کے کہ وہ اپنے رسول میں سے جسے اس مقصد کے لئے منتظر کریں آدم اگلی منزل کا کام غیب کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بشری حسیت سے حاصل نہیں ہو سکتا غیب کا علم صرف رسول کو حاصل ہو سکتا اب یہ جو دو حسیت میں الگ کر رہا ہوں قرآن کی روح سے کر رہا ہوں کہ جب حضور کہتے ہیں مجھے علم نہیں غیب کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کو ہم منتخب کرتے ہیں آجا سکتا کہ حضور ہو سکتا ہے کہ حضور کو اس حصیت سے بھی نائلم دیا گیا ہو لیکن نہیں قرآن اس کی شہادت دیتا ہے واسیات دیان کرتا ہے یہ میں نے بڑی اہم تیزیں ہیں یہ یاد رکھی ہے عوار برس سے انہوں اس قدر مغالطے میں چلی آرہی ہے تباہ کر کے رکھ دیا ان چیزوں نے غلط تھے حضرت مریم علیہ اسلام کا تذکرہ آرہا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی کے علم میں نہیں تھی اس دور میں کہا کہ ذالك من انبائل غیب یہ وہ غیب کی خبریں ہیں نو ہی ہے علی کا جن کے متعلق ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں بات اور صاف ہوگئے کہ رسول کو جو غیب کی خبر بتائی جاتی تھی وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی وہی قرآن کے اندر ہے جو بھی غیب کی خبر بتانی تھی حضور کو رسالت کی حسیت سے ذریعے سے وہ اس ذریعے کے مجموعے کے اندر آگئے ہے اسی میں ہے وہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ میں وہ ہے کہ جب اس پہ ذریعے نہیں آرہی پھر میری حسیت انسان کی ہے ذریعے سے خدا غیب کی خبر بتاتا ہے یہ ایک جگہ ہی نہیں کہا جہاں جہاں بھی اس قسم کی غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہاں یہ لفظ ہے نو ہی ہے الائی کا دو ایک ریفرنسز اور دیکھ لی گئی گی 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 داستان حضرت نو علیہ سلام آ رہی ہے وہاں یہ کہا گیا ہے بارہ بی ایک سو دو حضرت یوسف علی سلام کے بھائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں کہا گیا ہے دو باتوں کو ذہن میں رکھ لی دی قرآن کی رو سے جو ہمارے سامنے آئیں وہ یہ منصف سماوات وال ارض کائنات میں کوئی نہیں ہے جسے غیب کا علم ہو خدا کو غیب کا علم ہو کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا دوسری بات صرف رسول ہیں جن کو غیب کا علم خدا بتاتا ہے تیسری بات اور رسول کو وہی کے ذریعے بتاتا چوتھی بات میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات ذہن میں آپ سے آگئی ہوگی اب آگے چلی یہ جہاں میں نے کہا ہے دین مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں کر دیتا حضور کے متعلق کو وہ بات میں نہیں چھیڑنا چاہتا سارا غیب کا علم موجود تھا قیامت تک بھی یہ ٹھیک ہے وہ موجود تھا وہ جو کہتے ہیں بات سے ہیں ان کے ہاں کی چھوڑ دی جی وہ اعتقادی یا نظری بات سے ہی ہیں تھا یا نہیں تھا وہ وہ وہاں تک بات رہتی ہے وہ جو میں نے کہا کہ تباہی امت کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد اس کے بعد بھی یہ چیز امت کے اندر اس عقیدے میں آگئی رسالت بھی ختم ہے نبوت ختم ہے اور اس کے بعد یہ اقاعد ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پیشین گوئی کر سکتے ہیں پیشین گوئی کہ ماں نے فیوچر کے مطلق کچھ بتانا فیوچری کا تو غاب کہتے ہیں اور یہ جتنے عالم روحانیت والے ہیں ان کے مطلق یہ عقید ہے ان فراجی کار پر لوگ ان کے تاست جاتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے قسمت کا حال کیا نام آج کی بات تو مجھے معلوم ہے وہ قسمت یہ کہی جاتے ہیں جو ہونے والا ہے کسی کو غاب کہتے ہیں اور غاب کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں کل کیا کروں گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کب مرون کہاں مرون گا کہاں یہاں یہ تیزہ کہ یہاں سے وہاں تک تھیر لگے ہوئے ہیں جا رہے ہیں اور وہ بھڑھلے سے دعوے کرتے پیشین گویاں کرتے لمبی لمبی پیشین گویاں کرتے جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ انفرادی طور پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نظروں سے پاس قسمت معلوم کرنے کے لئے شوچر معلوم کرنے کے لئے فقیدہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہوتا وہ دعوے کرتے ہے اس چیز میں نے ارز کیا کہ جہاں بھی کوئی پیشین گوی کرتا ہے وہ غیب کا دعوے کرتا ہے اگر کوئی غیر مسلم اس سے کرتا ہے تو اس سے تو ہم دوسرے طریق پر بات کریں گے وہاں بات ہماری اس سے سب دیانہ ہوگی اس سے ہم بتائیں کہ فیوٹر کسے کہتے ہیں علم انسانی کی حد کہاں ہوتی ہے کیا وہ جو فیوٹر ہے وہاں تک یہ علم انسانی پہنچ سکتا نہیں وہ بہت اور ہوگی ایک شخص جو اپنے آپ کے مسلمان کہتا ہے اس کے ساتھ ہماری بیعت کا انداز اور ہوگا اس لیے کہ وہ قرآن کو دوسری چیز یہ آئی کہ خدا صرف رسولوں کو غیب کا علم دیتا اور وہ ذہی کے ذریعے دیتا ہے لہذا عزیز آن امان قرآن کریم کی روح سے میں پھر بتا دوں کہ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کسی کو غیب کا علم دیتا ہے یا وحی کے علاوہ بھی غیب کا علم کسی کو آسل ہوتا ہے سارے قرآن میں کہیں نہیں قرآن میں یہی ہے کہ رسول کا علم غیب دیتا ہے اور وحی کے ذریعے دیتا ہے لہذا جہاں ہم کسی کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے صحیح یا وہ یہ دعوی کرتا ایسا کرنے کا قرآن کریم کی روح ہے کیونکہ وہ صرف رسول کو غیب کا علم ہوتا غی کے ذریعے ہوتا وہ دعوی کرتا رسول ہونے کا اور اس کا کے مجھ غی ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں ایک 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 طرف ہماری یہ قیفیت ہے امت کی کہ ختم نبوت بھی ہم مان دیں کہ وہ ختم ہو ختم نبوت کے معنی یہ ہے وہی خدا کی طرف سے آنے بان اللہ تعالی نے غیب کے متعلق ختم تار سے یہ کہا کہ صرف ہم رسول کو یہ غیب کی بات بتاتے تھے زہی کے ذریعے بتاتے تھے جب ایک طرف یہ مان لیا جائے کہ ذہی ختم ہو گئی ہے رسول نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی اور یا کسی اور طریقے سے غیب کا علم ہم اس کو دیتے ہیں تو جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے قرآن مانتا ہے اگر تو پھر اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میں رسول ہوں اور مجھ پہ غی آتی اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ دعویٰ قرآن کی روح سے باطن ہے مجھے تو عزیز آن حیرت ہوتی ہے کہ چلا آرہا ہے ایک صدیوں سے آپ کے ہائیت کی ہے اور اتنے جلی قلموں سے ان حضرات کی پیشین گویاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو بڑے بڑے مرات دیے جاتے ہیں کوئی کھڑے ہو کے سوچتا اور یہ سارے غیر مسلم نہیں ہیں یہ سارے مسلمان ہیں یہ قرآن کو ماننے نہ ہیں کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ بعد قرآن کو مانتے ہو تو اس سے پوچھتو لیو تم کہتے ہو رسول نہیں آسکتا وہی نہیں ہو سکتی وہ کہتا اس کے سوا غیب تا انہم کسی کو ہو نہیں سکتا تو کھل کے دعویٰ کرو کیا تو یہ کہو کہ میں رسول نہیں مجھ میں وہی نہیں آتی آگے بات کرو کہ نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مانو قرآن کی روح سے کہو یہ دعویٰ کرو کہ میں رسول امی کے رئی آتی ہے منکرے میں بودھن ہم رنگ مسنا زیس میں کشین گویاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد قرآن پہ مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ قرآن پہ ایمان بھی ہے آہ یہ جاتا نا کہ ہم خود نہیں یہ کرتے خدا کی طرف سے ہم ایم غاب ملتا یہ ہے نا دعویٰ میں کہتا ہوں قرآن کو اگر مانتے ہو تو بتاؤ تو صحیح قرآن میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کے علاوہ وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی کسی کو ہم غاب کا علم دیتے ہیں اور اگر یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ ملتا ہے تو پھر جھجکتے کیوں ہوں کیوں نہیں کہتے کہ رسول ہوں وہی آتی ہے مجھ پہ یہ کہنے کی جورت بھی نہیں ہے وہ دعویٰ بھی دھو رہا ہے قرآن بھی سام مذہب عزیزان من وجود میں اس وقت آتا ہے جب خدا کی وحی کو چھوڑ دیا جاتا ہے قرآن عدیان میں تو یہ ہوا کہ خدا کی وحی اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں اس لئے ایک نیا رسول آتا تھا وہ کرتا یہ تھا کہ خدا کی وحی اصلی شکل کی امبر راؤں کو دے دیتا تھا یہاں یہ صورت ہوئی کہ نبوت ختم ہونے تھی اس لئے خدا کی وحی محفوظ کر دی گئے خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ یہ محفوظ رہے دین کو مذہب میں مذہب والوں نے کہا کہ کرتے یہ حفاظت رکھ لیجئے محفوظ اس خلافت کے لئے رہے گا نا سب کچھ ہو کیا جو قرآن کے خلاف جاتا ہے پہلے مذہب والوں نے کیا کیا تھا جو ان کے نبی نے دیا تھا دین اس کے خلاف تھا اس کے باطل قرار دیا قرآن نے دین پھر واپس لایا یہ موجود ہے کتاب کے ہوتے ہوئے سب کیا جو کتاب کے خلاف ہے اب قیامت یہ ہے کہ کتاب کی تلاوت بھی ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی یہی جو ہمارے رمضان کا مہینہ ہے اس ایک مہینے میں آپ دیکھئے کہ اس قرآن کو کتنی بار دورایا جاتا ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں کہ جس کو اتنا دورایا جاتا ہو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا اس کتاب کو اور کوئی ایسی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے پڑھا جاتا ہو اور سمجھا نہ جاتا ہو یہ نہیں کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جاتا ہو اور ایک تو خلاف یہ ہے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے تو ارہ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ قرآن کے خلاف کرتا ہے مضمت کی جاتی ہے مایوب داد گئی جات لوگ نفرت کرتے ہیں وہ بھی اس میں کچھ بہرحال کچھ چیزے سے محسوس کرتا ہے یا شاید کہو کرتا تھا لیکن اتنی بات تو ہے نا ایسے حکام کی یہ اس قسم کی چیزیں تقابات کی دنیا میں نظریات کی دنیا کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں سریحاً قرآن کے خلاص کی جاتے ہیں ہاتھی پہ ہاتھ آپ کے دادے کیے جاتے ہیں اور ان کو مقرب سمجھا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں عزیز آن من یہ ہوتا ہے انسانوں کو فوق البشر بنا دی جاتے ہیں اور فوق البشر بھی پھر اس حسیت سے کہ جس بشریت کی حسیت میں رسول صلی اللہ علیہ سلم کہہ رہے تھے کہ مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے وہ تو وہی کوئی دات غیب کی مجھے بتاتی ہے تو وہ میں دے کر دیتا اس کے علاقہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے دین یہ کہتا ہے اور وہی دین جب مذہب میں آکے بدل جاتا ہے حرب الحدث نے حسن پر اصنی شعار کی ساتھ علیہ رحم دعوے کی جاتے ہیں غیب کا علم ہے کہ کفیت آپ کے ہاتھ کو یہ ہی ہوگی تاریخ میں کہیں گے آپ جی صاحب یا قرآن کسی کے سامنے نہیں تھا ٹوکا کسی میں نہیں ٹوکا جناب جس نے ٹوکا اس کا سر سولی کے ہو کر تی یہ کیفیت تھی اس بار میں ان کو آفر بنایا جاتا تھا کوئی ان کے قریب نہیں پھڑک سکتا تھا ان کو آج بھی جس کو کافر کرا دینا ہوتا ہے ان کی طرف نسبت کر دی جاتی آج بھی جو قرآن خالص کی بات کرتا حضی سب سے بڑا جہاد اکبر اس کے خلاف ہوتا ہے بڑے فخر سے کہتے ہے حرویز کے خلاف ہزار علماء نے کفر کا قطوہ دیا کس بات پہ کفر کا خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں اس بات پہ کفر کا پتہ دیا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اس دور میں اتنی سی بچوں تو ہو گئی کہ یوں فانسی پہ تو نہیں چڑھے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سازش کتنی کام یار تھی آج آپ کے ہاں ممبر و مستق ذکر آجائے تو اس نفرت سے نہیں وہاں بات ہوتی میں یہ پڑے لکھوں کی معافلہ میں کہہ رہا ہوں وہ اسے درباش کرتے ہیں بلکہ مدی لے کے بھی بیان کرتے ہیں ان کے اندر پاٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں یہ چیز جو ہے اس نے کہا چیز تو بہت اچھی ہے صاحب صاحب یہ ہے اسلام میں ہے اس کا نام نہ لو فاظر کی معافل کے اندر بھی اگر یہ نام آجاتا ہے وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فسٹ و فجور کے تذکرے تو کرتے رہو اس کا نام نہ لو یہ ہوتی ہے سازش کیا کیا برویز میں عزیز عن عمر کے آخری سے میں پہنچ رہا میں فخر سے کچھ نہیں کہنا چاہتا بہرحال ان جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان سے بھی کئی پوچھئے کہ کوئی اس کی ذات کے خلاف بھی اطراز ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے کیوں یہ کچھ کہا جا رہا ہے جرم یہ تھا کہ خدا کی کتاب تمہارے پاس زندہ محفوظ موجود ہے آؤ امت کی روش کو اپنے اعتقادات کو اپنے نظریات کو ان کے دعاوی کو اس کے طاعت پرک کے دیکھ دیں جو اس کے خراب جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیں جو اس کے ساتھ کلتے جاتے ہیں ان کو ابھارے ہیں مذہب کی دنیا میں دین کو کون آنے لیتا ہے براہ تمثیل ارز کروں گا یہ بات یہ ہر رسول کی مخالفت ہوتی اس کی دعوت میں دیکھیں کون سی بری بات ہوتی تھی مخالفت اس لیے ہوتی تھی وہ انہیں کہتا تھا کہ یہ خدای اور غیر خدای مرکب بنا کے تم نے مذہب بنایا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غیر خدا بندی خیالات کو نکال دو خدای رسول کا کسی بناتر اس کی مخالفت ہوتی تھی یہی کچھ بات میں ریپیٹ ہو یہ ٹھیک ہے خدا کی کتاب موجود ہے کوئی رسول تو آکر نہیں کہے لیکن رسول بھی تو آکر خدا کی وحی کو منظر شکل میں پیش کرتا تھا وہ منظر شکل میں موجود ہے جو شخص آج قرآن خالص کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اسی دعوت کا عادہ کرتا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدو اللہ على بصیرت انا ومن تبع نی ہم جو تمہ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں عدو جیل بصیرت دیتے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا لیکن مذہب کی دنیا میں تو ان بزرگوں کی محبت اتنی جن کے گہرائی کی اندر پیوست ہو چکی ہوتی ہے تو اشرب کا لفظ قرآن لائے ہے جیسے خون کی اندر حلول کی ہوئے ہوتی ہے کہ جو دینے آپ یہ کہیے سننے کو تیاری نہیں یہ نہیں کہ قرآن کے اوپر یہ غلط کہتا نہیں صاحب اس سے ان کے شان میں یہ چیز آکے پڑھتی ہے اُس ذات اقدس وآزم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کس کی تھے جس نے یہ کہا کہ میں بھی اگر اقام خداوندی کی خلاف وردی کرتا ہوں تو مجھ کے ذریعے چلتا ان سے بھی تو غلط ہوسکتی مذہب کی دنیا میں کوئی اپنے کسی مدلگ کے مطلب مانے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس سے غلط ہوسکتی اور بہت ہماری میری اور کسی کی نہیں منطقی نہیں دانست قرآن کریم کی روح سے حضی دانے مان جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے علاوہ وحی کے علاوہ غیب کا علم کسی انسان کو نہیں مل سکتا قرآن یہ کہتا ہے اسے قرآن کی آیت نکال کے لکھا دو کہ نہیں یہ غلط کہتے ہو غیر رسول کو غیر وحی بھی غیب کا علم ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے معاملتہ ہو جائے جا اگر یہ نہیں تو پھر وہی مسلمانوں کو مشتہل کرنے کہ جی یہ اتنے بڑے حضرات گزرے ہیں مغصر اور محدث اور مجدد اور معمور اور یولی اللہ اور یہ وہ سارے دعوی کرتے تھے وہ سارے پھر آتے اب سوال ہی اس کا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ میں جب یہ پیش کی تھی تو اس کو حضور جا پیش کرتے تھے دین خالص کو تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ نہیں سار اس سے ہمارے بزرگوں کی اوپر بہت ان کی شان میں بہت بڑی گرسا ہی بڑھتی ہے تو ہم تو اسی راستے پر چلیں جس پہ چلتے جاتے تھے یہ جواب ملتا تھا قرآن اور ان کے برمیان رکھ کے حکم بنا لو اس کو تساٹی بناو پھر کرت کے دیکھو تم بات ساتھ ہو جائے گی یہ ہے عزیزان امان آج بھی یہ چھوڑ میں کہہ یہ رہا تھا کہ دین خالص خدا کا دین خدا کی ذہی اس کی طرف سے آمد اصول قوانین و اعتام و ہدایات وہ ہیں جن ایک بشر کی ہوتی ہے اور ختم رسالت کے بعد ہر انسان کی حسیت بشر کی ہوتی ہے کوئی انسان ان میں فاقل بشر نہیں ہو سکتا اور غیب کا علم رسول کو ملتا تھا ذہی کے ذریعے ملتا تھا ذہی اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا کسی کے نہیں مل سکتا جو دادا کرتا ہے یا تو اگر وہ شرچالات ہے فریق دے ہے اگر یہ نہیں ہے تو خود فریق ہے کام ازتان قرآن کے خلاف مجھے اس کے زیادہ کچھ قیمہ کی ضرورت ہے نہیں آج میں آپ آباب سے دس منٹ کی چھٹی مانگ تا ہوں ذرا پہلے سے تھوڑا سا مجھے اس کے لئے دس منٹ ابھی باقی ہیں آیت تو یہ ختم ہوتی ہے حضور نے یہ کہا ہے کہ میں تو سقط یہ ہے کہ یہ بتاتا ہوں کہ اس روش کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا یہ نکلے گا اور اس لئے بتاتا ہوں کہ قرآن نے مجھے یہ بتایا اور اس سے زیادہ میری اپنی حقیت کوئی نہیں ہے ربنا تقدر مننا انکا انت سمیل علیم وان ایٹ نائن سے ہم آگے لیں گے ہاں جی اسے کہ یہاں نام بی خمد نام